نمشکر دوستو آج ہم بات کریں گے سب سے موسٹ پپلور نام ہے جس کا LM317 IC یہ ایک DC to DC regulator IC ہوتی ہے جو DC ملنے کے بعد DC ہی آوٹپوٹ کرتی ہے تو LM317 regulator IC ہوتی ہے جس کو آپ اپنے ووٹ کے حساب سے اس کو ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں جتنے آپ کو ووٹ چاہیے تو یہ IC سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا اس کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ یہ IC کب بنی تھی کس طرح یہ بنی تھی تو LM317 پلس ایک IC تھی ہمارے پاس LM317 تھی اور 337 ٹھیک ہے یہ دو IC بنی تھی اس میں سے سب سے بیس جو IC چلتی رہی ہے وہ ہے LM317 یہ IC جو ہے LM317 سن 1976 میں بنائی گی تھی 1976 کے اندر اس کو بنایا گیا تھا اور جس جنہوں نے اس کو پرموٹ کیا تھا یا ڈیزائن کیا تھا ان کا نام تھا باب ڈوبین کنگ باب ڈوبکن کے دورہ اس کو بنایا گیا تھا اور یہ جو تھے باب ڈوبکن جو تھے وہ نیشنل سیمی کنیکٹر میں کام کر چکے تھے ان کے دورہ یہ بنائے گیا تھا اور جو LM317 IC ہے یہ باب بیچ جو ہے انہوں نے تیار کی تھی انہوں نے بھی نیشنل سیمی کنیکٹر میں کام کیا تھا تو اسے بنانے کا کیوں جورت پڑی ہے کس طرح اس کو بنائے گیا کیوں بنائے گیا اس کا کان کیا ہے تو اس کے اندر اور کیا کا اس کی خاصیت ہے نمبر ایک کی یہ جو ہے ایک ڈی سی ڈی سی ریگولیٹر ہے پلس یہ اس کا تھوڑا سا میں آپ کو پتا تو یہ تین پین کی آئی سی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک ہیٹ سنگ لگی ہوتی ہے جیسے ہیٹ ٹائپ لگی ہوتی ہے یہ ماہ آپ کی دکھاوی دیتا ہوں یہ پارٹس ہے مرے پاس LM317 اس کے اوپر ایک ہیٹ کے لیے اس کو ہال کیا جاتا اور پیچھے ہیٹسنگ لگائی آتی ہے یہ اس طرح پوری سی لیور کی تو ایک آپ کو بس تھوڑا سا رول پتا ہونا چاہی ہے کہ جس بھی پارٹس کے بیک سیڈ میں اس طرح ہیٹسنگ لگی ہوگی اور ہال ہوگا کو بھی ہے جیسے میں یہ بھی اٹھا لیتا ہوں اس طرح اس کے بھی ہال آیا پیچھے ہیٹسنگ لگی ہوئی ہے یہ اس کے اندر بھی ہال دیا گیا ہے تو یہ ہال دینے کا کارن کیا ہے کہ جو ڈوائس لوڈ کے اندر کام کرتے ہیں یعنی جس کے اوپر لوڈ رہتا ہے یا ہائیوی وولٹ کے لیے جس کو کام ملیا جاتا ہے ان کمپوننٹ کے اوپر ہمیشہ کے لیے یہ ہیٹسنگ لگائی جاتی ہے اور جو کیا چھوٹے لوڈ کے لیے جیسے کام کرتے ہیں میں آپ کو اور بھی دکھا دیتا ہوں کوئی چھوٹا تو جو چھوٹے کمپوننٹ ہوتے ہیں جن کے اوپر کم لوڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ یہ بھی ٹرانزیسٹر ایک طرح کا ریگولیٹر ہے تو اس کے اوپر کوئی ہیٹسنگ نہیں ہے چھوٹا سا ہے سینو سو پنتالی کی طرح بٹ اس کے اوپر ہیٹسنگ کیوں لگائی جاتے ہیں کیونکہ یہ لوڈ کے اندر یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے اس لیے اس کے اوپر ہیٹسنگ لگائی جاتی ہے تو اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر کی یہ کتنے وولڈ تک اس کو چلا سکتا ہے اس کا کیا سسٹم ہے تو جو آؤپرڈ وولٹ ہے اس کا ایڈجسٹمنٹ آؤپرڈ وولٹ ہے وہ ایک پینٹ ٹو فائی وولٹ سے لے کر سنتیس وولٹ آپ اس کو سنتیس وولٹ آپ اس سے آؤپرڈ لے سکتے ہیں یعنی ایک پینٹ ٹو فائی وولٹ سے لے کر تین سنتیس وولٹ تک آپ اس کو جو یوز کر سکتے ہیں اور جو وولٹ کا انترال ہوتا ہے گیپ وہ ہوتا جی تین وولٹ سے لے کر اور چالیس وولٹ تک کا ہوتا ہے آپس میں گیپ ہے جو وولٹ کا اور اس کی خاصیت کیا ہے کہ یہ ڈیڑھ امپیر تک کا آؤپرڈ دے سکتا ہے ٹھیک ہے جی ڈیڑھ امپیر تک آؤپرڈ دے سکتا ہے اور یہ ویڈاوٹ ہیٹسنگ اگر اس کے اوپر ہیٹسنگ نہ بھی لگائیں تو یہ پچاس ڈگری ٹو فائی وولٹ سے لے کر تیمپریچر تک پچاس ڈیگری ٹمپریچر تک یہ کام کرتا رہے گا اور اگر آپ اس سے زیادہ تیمپریچر ہو جائے گا تو یہ خراب ہو جائے گا یعنی وولٹ آؤپرڈ کرنا بند کر دے گا اور اگر آپ ہیٹسنگ لگا دیتے ہو تو اس کے بعد اسی ڈیگری سے لے کر ایک سو پچیس ڈیگری تک چلا جاتا ہے اسی ڈیگری تو ہے کہ نورمر یہ اگر اتنا گرم اسی ڈیگری تک ہوتا ہے تو کام کرتا رہے گا کوئی پرالیم نہیں ہے لازٹ ایک سو پچیس ڈیگری تک چلا جاتا ہے اور اس سے یہ کچھ منٹ کے لیے کام کرتا ہے اگر اس سے زیادہ ریگولر ہے تو یہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ تھا ہمارا علم تین سو ستارہ اور اس کے ساتھ اس کو ریگولیٹر کے یوز پر کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ کئی میرے بھائیوں کا کمنٹ آیا تھا کہ سر اگر ہمیں پانچ وولٹ چاہیے تو اٹھتر زیرو پانچ اور اگر ہمیں بارہ چاہیے تو اٹھتر زیرو بارہ بھی لگا کے ہم وولٹ ریگولیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو لگانے کی اب شکتہ کیوں ہے تو میں ان کو یہ بتانا جو یہ آپ کے بات صحیح ہے کہ اٹھتر زیرو پانچ اور اٹھتر بارہ آپ لگا کے پوزٹیو کے فائی وولٹ اور پوزٹیو کے بارہ ووٹ آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ جو ریگولیٹر ہے اسے بولتے ہیں فکس ریگولیٹر یعنی فکس ریگولیٹر اگر آپ مان کے چلیے کسی سرکٹ کو بارہ وولٹ چاہیے تو وہاں پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کو پانچ وولٹ میں یہ فکس ہے یہ ویری نہیں کر سکتے وولٹ یہ فکس ہے وہیں پہ لگایا جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو وولٹ اتنے ہی چاہیے پانچ چاہیے یا بارہ چاہیے وہ لگا دیا آپ نے آپ کا کام ختم ہو گیا لیکن جس جگہ پہ وولٹ کم جہا زیادہ ہوتے ہوں اس جگہ پہ اس کا سب سے زیادہ پریوک کیا جاتا ہے ہو سکتے ہیں و。。 volunteers بundred یہا ہے انفیتور تو اس کو زیادہ تار سکتے ہیں کرنے کیونکہ تو وہاں پہ ہماری تریجے کیوں کیا جاتے ہیں اور یہ جہاں گ кого ہوتے ہیں یا بھی رہا وہ ہون ہو تو رہا دی はい اور و classics Reverend ببرج میں بڑھتے ہیں رہا پہ بارہ بھی تیرہ چودہ اسے اوپ پیس ہر چاہری بھی سازے رہا ہو کر رکھتے ہیں تو اس کو زیادہ تر پیوگ کیا جاتا ہے چارجنگ سیکشن کے اندر جہاں پر انویٹر اور یو پیس کے اندر آپ دیکھو گے تو چارجنگ سیکشن کے اندر ایلم تین سو سترہ ہی لگا ہوگا ٹھیک ہے جی تو اب اس کو اس کی جو پن ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے کیسے کام کرتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سم پڑھ لیتے ہیں کہ اس کی میلی تین پن ہوتی ہیں کون کون سی ہے جی اس کی میل تین پن ہے میں تھوڑا سے ایک بار ڈائیگرام پھر بنا دیتا ہوں تو اس کی میل تین پن ہوتی ہے جو پن ہے جو HEAD ہے جی اڈجیسٹے بل کی پن ہے تو اس کی یہ اڈجیسٹے بل کی پن ہیں اور یہ ہوتی ہے آوٹ پوٹ کی پن اور یہ ہوتی ہے انپوٹ کی پن یہ ہوتی ہے پن نمبر ایک یہ ہوتی ہے دو یہ ہوتی ہے تیر تو یہ کام کس طرح کرتا ہے کیسے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سمپڑ لیتے ہیں بلکل سیمپل ہے جی میں یہاں پر ایک بلوگ ڈائیگرام بنا لیتا ہوں اس کا سیمپل سا تو یہ ہے ہماری انپوٹ پن اور یہ ہے اڈجیسٹ والی پن اور یہ ہے ہماری آؤٹ پوٹ آؤٹ پوٹ مینز دو نمبر پن ہے یہ ٹھیک ہے جی اڈجیسٹ والی پن ایک نمبر پن ہے یہ اور انپوٹ والی یہ تین نمبر پن ہے تین نمبر پن LM 317 اب یہ کام کیسے کرتے ہیں سیمپل ساتھ رکھا جی جیسے آپ نے مانکے چلیے اس کے انپوٹ میں آپ نے دے دیئے 30 وولٹ سوری انپوٹ کے اندر 30 وولٹ آپ نے یہاں پر دے دیئے انپوٹ کے اندر تو یہ آؤٹ پوٹ کے اندر کتنے وولٹ نکالے گا وہ سیمپل سا ہے کہ یہ جو اڈجیسٹ والی پن ہے اس یہ پن ویری کرتے ہیں اس پن کے اوپر جتنے وولٹ آپ دوگے یعنی پن نمبر ایک کے اوپر جتنے وولٹ دوگے آپ اتنے وولٹ یہ پاس آؤٹ کرے گا فور اگزیمپل میں نے یہاں پہ ایک پانچ وولٹ دے دیا کسی ریجسٹر کے تھرو تو یہاں پہ مجھے پانچ وولٹ ملیں گے اور یہ ریگولر ملتے رہیں گے اس کو یہ ریگولیٹ کرتا رہے گا لگاتا یہی وولٹ مجھے ملتے رہیں گے تو اب بات آ جاتی ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وولٹ کو جتنے وولٹ کو آپ ایک بار ایڈجسٹ کر دوگے اترے وولٹ یہ آؤٹ پٹ میں دیتا رہے گا اب مانکے چلے تیس وولٹ یہاں پہ ہے لیکن اس کو پانچ بھی ایڈجسٹ کیا تو آؤٹ پٹ پانچ وولٹ ہی ملیں گے اس جگہ پہ آپ جیسے ویری ہوتے رہیں گے وولٹ جیسے اس کے اوپر پچیس وولٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں دس وولٹ ہو گئے ہیں تو بھی یہ پانچ وولٹ دیتا رہے گا نو ہو گیا تو بھی اگر وولٹ اس کے ایڈجسٹیبل وولٹ سے کم ہو جائیں گے تو یہاں پہ بھی آؤٹ پٹ میں بھی کم ہو جائے گا فور کے زیادہ یہاں پہ وولٹ ہو گئے انپوٹ کے اندر چار وولٹ تو یہ پانچ وولٹ نہیں دے گا پھر یہ چار ہی وولٹ دے گا یعنی اس ویلیو سے وولٹ جیسے کم ہو جائیں گے تو وولٹ وہ اتنے پاس آؤٹ کرے گا اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر یہ جو پن نمبر ایڈجسٹیبل پن کے اوپر وولٹ ہے وہ ہی آؤٹ کرے گا یہ سیمپل ساتھ رکھ ہے تو اس کو ریگولیٹ کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ فکس وولٹ دیتا تھا ریگولیٹ کی طرح جتنا آپ نے اس کو سیٹ کر دیا فور اگزیمپل آپ کا فین کا ایک ریگولیٹر ہے آپ نے اس کی سپیڈ کو ایک پہ سیٹ کر دیا تو فین ایک کی سپیڈ پہ چلتا رہتا ہے یعنی آپ نے یہ ریگولیٹر کو گما دیا تو وہ ریگولیٹر ہے یہ طرح کا جو وولٹ کو ایڈجسٹیبل کرتا ہے ٹھیک ہے جی اور ایک ہوتا ہے فکس ریگولیٹر ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا اٹھتر جیرو پانچ اور اٹھتر بارہ اور بھی اٹھتر چوویس بھی ہے اٹھتر نو بھی ہے الگ الگ سیریز ہے تو وہ فکس وولٹ نکالتے ہیں جیتنے کا یہ ریگولیٹر ہوگا اترے وولٹ نکالے گا نہ کم نہ زیادہ اور یہ ہوتا ہے ایڈجسٹیبل ریگولیٹر جس کو ہم اپنے وولٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کیسے مجھے وولٹ چاہے کتنے چاہے اور اس کی خاص بات یہ ہی ہے کہ اگر میں اس سرکیٹ کو معلوم ایک نمبر پن کو میں ایک سرکیٹ کے لیے آن آف کے لیے یوز کرتا ہوں تو بھی میں اسے کر سکتا ہوں اگر میں اس پر پوٹ پوشٹی پانچ وولٹ یا جو بھی اس سے میں نے آؤٹپوٹ کر رہا ہوں پوشٹی پانچ وولٹ دے دیئے تو یہ آؤٹپوٹ دے دے گا اگر میں نے اس پر پن نمبر ایک پر زیرو وولٹ دے دیئے تو آؤٹپوٹ یہ زیرو کر دے گا یعنی بند کر دے گا یہ ایک سوچ کا کام کر سکتا ہے تو ہم اسے کہتا ہے سوچ ریگولیٹر بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ سن انیس سو چھتر میں بنایا گیا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ ہوتا ہے ہمارا یہ کہ ریگولیٹر تو اس کو جو فیزیکل ہے جو اس طرح ہوتا ہے اس کے اوپر ہیٹسنگ لگی ہوتی ہے تین پین ہوتی ہے اور جو سنٹر والی پین ہوتی ہے جو میں بتا رہا ہوں تو آپ کو جو سنٹر والی پین ہوتی ہے اس کی وہ ٹاپ کے ساتھ جوائنٹ ہوتی ہے اگر آپ کہیں پہ بھی لگا رہے ہو تو جس جگہ آپ ہیٹسنگ لگو وہاں پہ اور بھی وائر آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ وہاں پہ کوئی اور وائر تو نہیں لگی ہوئی کہ یہ سرکٹ ہمارا خراب ہو جائے تو جو ہے اس کی پین جو یہ سنٹر والی پین ہے تو اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو اس کو لگانے کے لیے تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا ہیٹسنگ کے ساتھ بھی کوئی ایکسٹر وائر یا کوئی اور چیز کے ساتھ ٹچ نہ ہوتی ہو ہیٹسنگ کے ساتھ یہاں پہ آپ لگو تاکہ یہ کوئی خراب نہ ہو یا کوئی آگے سرکٹ نہ خراب ہو اس کا بھی آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا تو اس کے اوپر ہیٹسنگ لگائی جاتی ہے کیونکہ یہ لوڈ کے اندر یوز ہوتا ہے جس جس کے اوپر بھی یہ ہیٹسنگ لگائی جائے گی اس کے مینز کہ وہ لوڈ کے اندر ڈوائس یوز ہوتا ہے پارٹس یوز ہوتا ہے تو آپ اس کو ہیوی لوڈ کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو یہ چالیس سوری پچاس ڈگری تک ویڈاوڈ ہیٹسنگ اور اسی ڈگری تک ویڈ ہیٹسنگ اور یہ ایک سو پچیس ڈگری تک کام کر سکتا ہے لیکن ایک سو پچیس ڈگری تک تب تک کام کرے گا کچھ منٹ کے لیے جیسے کوئی دو چار منٹ یا دس منٹ کے لیے آپ نے لوڈ کو بڑھا دیا ہے تو اس وقت تا یہ کام کرتا رہے گا لے لکے یہ ریگولر نہیں کرے گا ریگولر کا ہے اسی ڈگری تک کرتا ہے اور پچاس ڈگری تک یہ یہ ویڈ ہیٹسنگ کام کر سکتا ہے نہ اپرالا تو یہ 1.25 ووڈ سے لے کر 1.25 ووڈ سے لے کر سنتی ووڈ تک یہ وولٹ آؤٹ پوٹ کرے گا اب آ جاتے اس کی ٹیسٹنگ کس طرح اس کو چیک کس طرح کریں گے یہ خراب ہے یہ صحیح ہے کس طرح اس کا چیک ہوگا تو اس کے لیے میں سمپل ساتھ رکھا ہے میں آپ کو چیک کروا جاتا ہوں یہ ہمارا ملٹی میٹر ہے اور اس کو ہم ڈائیڈ کی رینج میں سیٹ کرنا ہے یہ ڈائیڈ کا سمبل بناتا ہے وہاں پہ سیٹ کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی ڈائیڈ لگے ہوتے ہیں تو اس کو چیک کرنے کے لیے جو پن نمبر اڈجسٹیبل پن ہے اس پہ اس کی ویلو نہیں آئے گی پن نمبر دو اور تین کے بیچ میں ویلو آئے گی تو وہ کس طرح آئے گی ایک طرف ویلو جاد آئے گی ایک طرف کم آئے گی تو میں آپ کو چیک کرواتا ہوں تو ایک طرف ویلو میری آرہی ہے سات سو کے قریب یعنی یہ ڈائیڈ ہے تو سات سو کے قریب آرہی ہے اور دوسری طرف آرہی ہے اس سے کم ساڑھے چار سو ٹھیک ہے تو یہ بالکل اوکی ہے تو اس پن کے اوپر جادہ آنے چاہیے سینٹر والی پن پہ کم آنے چاہیے اور جو ہاں ہماری پن نمبر تین جو کی ہے انپوٹ کیا ہے اس کے اوپر جادہ آنے چاہیے ویلو تو اگر یہ ویلو آرہی ہے تو یہ ہمارا ریگلیٹ رائی سے اوکی ہے اگر ہم اب اس کا انپوٹ چیک کریں گے تو اس پہ کچھ نہیں آئے گا یہ دیکھئے جی میں انپوٹ پہ لگا کے ویلو چیک کر رہا ہوں کچھ نہیں آتا اور اگر ریڈ بھی لگا کے کرتا ہوں تو کچھ ہی نہیں آئے گا صرف دو پن پہ ویلو آئے گی کون کون سی دو نمبر اور تین نمبر پہ ایک ایک پن پہ تو آئے گی جو ہماری ہے سینٹر بالی پن پہ اس پہ ساڑھے چار سو وولٹ ٹھیک ہے جی ساڑھے چار سو وولٹ ویلو ساڑھے چار سو ویلو اور دوسری پہ آئے گی سا سو بتر کے قریب قریب ویلو آئے گی کیونکہ اس کے اندر ڈبل ٹرانجسٹ ڈبل ڈائیڈ ہو جاتے ہیں تو ویلو بڑھ جاتی ہے اور جب سنگل ڈائیڈ ہوتا ہے وہاں پہ ویلو کم ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر ڈبل ڈائیڈ کا بھی پریجو کیا گیا ہے آپ بلوک ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی اس کی ٹیسٹنگ اگر اس کے اندر بیپ آ رہی ہے کس بھی پن پہ تو یہ خراب ہے اور سینٹر والی پن میں آپ کو چیک کرواتا ہوں سینٹر والی پن اگر ہم بیپ کی رینج میں رینج رکھیں گے تو سینٹر والی پن کے اوپر یہ پن لگائی اور میں نے یہاں پہ یہ لگائی تو بیپ آئے گی سینٹر پہ یہ دیکھیں بیپ آ رہی ہے میں یہ سینٹر پن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اگر آپ کی یہ سینٹر والی پن کئی بار ٹوٹ بھی جائے تو کوئی دیکھ کر نہیں ہے آپ اس کی ٹاپ کو بھی ہیٹسی ایک پن کی طرح یوز کر سکتے ہیں ٹھیکی تو یہ تھی ہماری LM317 اور اس کے اندر دو مرینٹ آئے تھے LM337 اور LM317 اور سب سے جو پپلور رہی ہے وہ LM317 کیونکہ یہ وولٹ ریگولیٹ کرتی ہے اڈجیسٹیبل کے ساتھ سے اور یہ ڈیڑھ سے دو اپیر کے لیے کام کر سکتی ہے اور لگتار آؤٹپٹ دے سکتی ہے اور اس کی ڈیوریویویلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہیں تو جہاں تر وہاں پہ یوز کیا جاتا ہے جہاں پہ وولٹ اڈجیسٹیبل ہے یعنی ہمارا جو چارجنگ سیکشن ہے وہاں پہ اس کو سب سے زیادہ اسی آئی سی کا پریوگ کیا جاتا ہے LM317 ٹھیک ہے یہ آپ یو پیس میں بھی دیکھ سکتے ہو اور انویٹر کے اندر بھی دیکھ سکتے ہو اور جو آپ کے ریگولیٹر بنے ہوتے اس کے اندر بھی ہوگا یہ ٹھیک ہے جی اور روٹری وگرہ بناتے اس کے اندر بھی ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ وولٹ کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور وہ بھی جو آپ نے فکس وولٹ کر دیا تو آٹ پوٹ فکس ہی رہے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا LM317 اگر اس کے بارے میں آپ کو نالج اگر کچھ نو انفورمیشن ملی ہے تو آپ مجھے لائک اور شیئر جرور کیجئے اور اگر نہیں کوئی اور دکھت ہے کوئی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ مجھے کمیٹ میں لکھ سکتے ہیں دھنی عواج